دیکھئے سب آج جو ہے اٹھارہ میں دو ہزار اکیس ہے تو اٹھارہ میں کے ساتھ ہی ایک ایسا منہوز دن جو ہماری چار سو سالہ مخدس مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا تھا اٹھارہ میں دو ہزار سات کے دن تو آج مستسل جو ہے مکملات جو ہے چودہ سال ہونے کو آ رہا ہے تو بڑا افسوس ہوا مجھے آج آج کے اخبارات دیکھ کر شوشل میڈیا دیکھ کر کسی کو بھی چاہے کوئی مسلم تنظیم رہو یا کوئی مسلم خواہدین رہو یا کوئی اردو اخبار رہو یہ کسی کو بھی جو ہے مکہ مسجد کا بم دھماکہ یاد نہیں رہا یہ بڑے افسوس کی بات ہے سب سے پہلی چیز ہمارا ضمیر اتنا مر گیا ہم اتنے بے حیث ہو گئے کہ ہم کو جو ہے اللہ کے گھر میں جو بم دھماکہ ہوا تھا وہ دن ہم کو یاد نہیں رہا اٹھارہ میں دو ہزار ساتھ آج مستسل چودہ سال ہونے کو آ رہا ہے میرے بھائی آج سے چودہ سال پہلے وہ منوزن جس میں بم بلاسٹ میں سولہ لوگ مر گئے تھے کتنے لوگ سولہ لوگ جیسا ہی بم بلاسٹ ہوا مسلمان باہر نکلے سامنے جو ہے پولیس کی فائرنگ اندہ دن پولیس کی فائرنگ کی گئی جس کے اندر تقریباً سات لوگ مر گئے پولیس کی فائرنگ اور بم دھماکے میں سو سے زائد لوگ جو ہے پرمنٹ اپائیج ہو گئے اس کے بعد میں جو ہے گرفتائیوں کا لام اتنا ہی سلسلہ چلا میں تقریباً دو تین دن سے جو مکہ مسجد بم دھماکے کے بعد میں جو پولیس کا ظلم ہوا تھا جو تھرڈ ڈگری ٹارچر ہوا تھا جو نوجوان بچوں کو لے جا کر بن کر کے جن کو مارا گیا تھا ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا تھا اس سلسل اس کو یاد کر رہا تھا کئی ایک ہفتے سے اور میں صرف خاموش تھا میں میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خوم کے کوئی ذمہ داروں کو مکہ مسجد یاد ہے یا نہیں ہے خوم کے کوئی تنظیموں کو جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں جیسا جماعت اسلامی ہند ہے تعمیر ملت ہے منجلس اتحاد اور مسلمین ہیں ان تمام کو جو ہے مکہ مسجد یاد ہے یا نہیں ہے یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھا ہے کہ ایک بھی تنظیم کو یا ایک بھی خائدین کو مکہ مسجد یاد نہیں دارا ہاں مجھے بہت یاد آ رہے ہیں آج مولانا نصیر الدین صلیم تو ایسے تو بہت خائدین ہیں فلسطین کے لیے جدو جاید کرنے کی بات کرتے ہیں یقینا فلسطین مسجد اقصہ ہمارا خبل اول ہے ہم کو جدو جاید کرنا چاہیے تاہیات تک بابری مسجد کے لیے بڑی بڑی تخریریں جلسے کرتے ہیں لیکن ان کی کانسٹینسی میں ان کی کانسٹینسی میں جو یہاں پر مکہ مسجد جو ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے یا اس کے اوپر کوئی جدو جہد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے ہیدر آباد پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیدر آباد ان کی کانسٹینسی میں یہ ننگا ناچ ہوا مکہ مسجد بم دھماکہ جیسے ہی ہوا اس کے بعد میں تقریباً جو ہے ون ہنڈرڈین سیونٹی فائل لوگوں کو گرفتار کیا گیا کتنے لوگوں کو ون ہنڈرڈین سیونٹی فائل سارے نوجوان پڑے لکھے یوت تھے جن کو گرفتار کیا گیا انجینئرنگ ایم بی بی ایس ایم بی بی ایم بی ایم بی ای بی بی کئی ایسے پڑے لکھے بچوں کو گرفتار کیا گیا کولیٹرل کیسز میں دالا گیا تین کولیٹرل کیسز میں یعنی جو پہلے کیس میں جو اکیوزڈ ہے سیکنڈ کیس میں دالے سیکنڈ کیس میں جو اکیوزڈ ہے ان کو تھرڈ کیس میں دالی تین مہینے تک اللیگل کسٹڈی میں رکھ کے پرائیوٹ فارمازوں میں ٹارچر کیا گیا جو خوم اپنے شہداؤں کو بھل جاتی ہے جو خوم اپنے ماضی کو بھل جاتی ہے جو خوم کا خواہد اپنے شہداؤں کو بھل جاتا ہے وہ میری نظر میں مردہ خیادت ہے وہ مردہ خیاد ہے میری نظر میں تو اٹھارہ مہینے ان بچوں کو جیل میں رکھے اٹھارہ مہینے کے بعد میں یہ بچوں کی بیل ہوئی جب یہ بچے جیل میں تھے تو اس وقت کی آنگرہ پردیش مائنیریٹیز کمیشن کی طرف سے ایک کمیشن کا گھٹن کیا گیا تھا جو ایل روی چندر ون مین کمیشن تھا واضح طور پر صاف وہ کمیشن نے یہ لکھا کہ بچوں کو کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا کس طریقے سے مارا ان کو لیٹ کے شارٹس دیے گئے روٹس کو گرم کر کے ان کو چھوکے دیے گئے لیکن آج کی تاریخ تک بھی چار سال کانگریس کی گورنمنٹ تھی کبھی ایل روی چندر کمیشن ریپورٹ کے اوپر کبھی بھی آ کر اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی گئی اسیمیلی میں آج سات سال ہونے کو آ رہا ہے دو آزار چودہ سے دو آزار اکیس ہونے کو آ گیا نو سال ہونے کو آ رہا ہے آج کی تاریخ تک ٹی آر ایس کی گورنمنٹ کبھی بھی ایل روی چندر کمیشن کی ریپورٹ کو ٹیبل کرنے کی یا بحث کرنے کی یا اس کے اندر جو ریکمنڈیشن سے اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کانگریس پاور میں تھی بم دھماکہ ہوا مسلمانوں کو ٹارچر ہوا پولیس فائرنگ ہوئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا illegal ٹارچر سیلوں میں رکھے مارا گیا دو ہزار چودہ تک ساتھ میں رہی آج ٹی آر ایس کی گورنمنٹ ہے آج تک ایل روی چندر کمیشن کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے نو سال کا عرصہ گزر گیا ابھی تک جو ہے کبھی ایک مرتبہ بھی ایوان سیمیلی میں منجلس کے فلور لیڈر بولی ہے یا لیڈر آف دی آپوزیشن اکبر الدین ویسی ایک مرتبہ بھی مکہ مسجد کے اوپر گفتگو نہیں کی ہے ساتھ میں جس وقت پہ ایل روی چندر کمیشن کی ریپورٹ ترہی کی گئی تھی ایک جو ہے بھاسکر رو کمیشن بھی ایک گھٹیت کیا گیا تھا کہ مکہ مسجد بم دھما کے ایک پوسٹ جو فائرنگ ہوئی اس کے اوپر آج کی تاریخ تک بھی بھاسکر رو کمیشن کی ریپورٹ ایوان سیمیلی میں نہیں رکھی گئی کانگریس کی گورنمنٹ کے ساتھ منجلی سے تیاد المسلمین تو پانچ سال کانگریس کا اور یہ اس کی جو تیخیخات تھی مکہ مجید بم بلاسٹ کی سب سے پہلے تو جو ہے کہ سب سے پہلے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو دیا گیا تھا اس کے بعد میں جو ہے سی وی آئی کو دیئے پھر اس کے بعد میں این آئی اے کو دیئے جیسے ہی بی جے پی کی گورنمنٹ آئی دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ آنے کے بعد میں سسٹیمیٹیکلی اس کیس کو کمزور کیا گیا منجلس کی قیادت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہواوں میں بو سنکر کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے لوگ ہمارے مخالفین جو ہے موٹی موٹی بوندوں میں بھیگ کر کہتے ہیں تو منجلس کی وہ ہواوں میں بو سنکنے کی صلاحیت کہاں پر گئی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو سوامی اسیمانہ چنچل گڑا جیل میں جو ہے سی بی آئی کے سامنے یہ اخرار کیا کہ مکہ مسجد صرف مکہ مسجد بم دھما کا نہیں بلکہ مالے گون ون مالے گون ٹو اجمیر بلاسٹ دلی جامع مجید مختلف بلاسٹیں ہم نے کیا بینو بھارت کا نام آیا اس کے اندر سوامی اسیمانن کا اخرار نامہ سی بی آئی جج کے سامنے تقریباً تین سو پیچ کا اخرار نامہ داخل کیا گیا اور مکہ مسجد بم دھما کے کا کیس چلتا ہے میرے بھائی کیس چلنے کے بعد میں سترہ اپریل دوہزار اٹھارہ کے دن تمام خاتلوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے تمام کو باعزت بری کیا جاتا ہے تو آخر یہ مکہ مسجد میں بم دھما کا کس نے کیا اگر سوامی اسیمانن نے نہیں کیا ہندو تنظیمیں نہیں کیا تو پھر کس نے کیا یہ سوال ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اینائی ایک کوٹ سے جیسے ہی وہ باعزت بری ہوتے دوسرے دن جو ہے اصد الدین اویسی جا کر چیف منیسٹر سے ملنا تھا تمام تنظیمیں چیف منیسٹر سے مل کے ہائی کوٹ میں اپیل ڈالنا تھا دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار ونیس بیس اکیس تین سال ہو گیا آج تک اس کا اپیل نہیں ڈالا گیا اور واضح کر دیئے کہ ہم اپیل پر نہیں جائیں گے بھول کر یہ ججمنٹ آنے کے بعد میں تین الیکشن آئے میرے بھائی اسمیلی الیکشن پارلیمنٹ الیکشن بلدی آئے الیکشن سارے مسلم تنظیمہ جائے ٹی آر ایس کی تائید کیے لیکن مکہ مسجد کے خاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے کبھی بھی بات نہیں کیے روز محشر تمام سیاسی قائدین کو تمام علماء مشاہدین کو سب کو جواب دینا ہے کہ اللہ کا گھر چار سو سالہ قدیم مسجد میں بم دھماکہ ہوتا ہے اور یہاں کی مضبوط خیادت یہاں کی مضبوط تنظیمیں لاکھوں کوڑوں روپے زکاة چندہ پترے اصول کرنے والی تنظیمیں کسی نے ایک مرتبہ بھی آواز اٹھائی آپ نے دیکھا مکہ مسجد بم دھماکے کے بعد میں پانچ مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہوا میرے بھائی پانچ مسلمانوں کا آلیر میں انکاؤنٹر ہوا لیکن آج کی تاریخ تک بھی اس انکاؤنٹر کے اوپر وہ پانچ مسلمانوں کا انکاؤنٹر کے اوپر کسی کی زبان نہیں کھلتی کسی کی زبان نہیں کھلتی بظاہر طور پر زیرو آور میں سے ملی میں جبکہ کوئی حکومت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتی جواب دینے کے لیے مسئلہ سال کو بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونے سے پہلے کہوں گا کہ تمام تنظیموں کو پوچھ ہے مکہ مسجد کی تمام سیاسی لیڈروں کو پوچھ ہے مکہ مسجد کی تم سیاسی طاقت رکھتے ہوئے تم نے کبھی مکہ مسجد کے لیے اختیار کے گریوان کو نہیں پکڑا تم ملی تنظیم رہتے ہوئے تم نے کبھی اختیار کے اس کی نمائندگی نہیں کی آج بھی وقت ہے میرے بھائی مکہ مسجد کے خاتلوں کو سزا دلانے کا آج بھی وقت ہے آج آج اگر ہمت کریں سب مل کے ایک ہوں گے ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مسجد کے خاتلوں کو سزا دلانے میں کامیاب ہوں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تو اتنے طاقتور نہیں ہیں اتنی معاشی حالت نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں مکہ مسجد کے خاتلوں کو اور آلیر انکاؤنٹر میں جو بے گناہ کو انکاؤنٹر کیا گیا ان کو انصاف دلانے کے لیے جو مکہ مسجد بم دماکے میں جن کو بم دماکے میں شہید ہوئے ان شہداؤں کو انصاف دلانے کی ہم لڑے لڑے ہیں اے اللہ تو ہم کو کامیاب کر اے اللہ تو ہم کو اتنی سیاسی طاقت دے تاکہ ہم حکومت کے گریوانوں کو پکڑ چکے جا کر ان سے یہ پوچھے کہ آخر سوامی اسیمان نے اگر بم دماکہ نہیں کیا تو کیا شیطان آ کر بم دماکہ کیا کیا بتائی یہ ہماری دعا ہے بڑے اقصوص کے ساتھ میرا دل جن رہا ہے میرے آنکھ سے آسو نکل رہے ہیں اتنی بے حیثی خوم کی بتائی آپ کے مکہ مسجد کو بھول گئے سارے کے سارے بھول گئے کسی کو ایک کو مکہ مسجد یاد نہیں رہی میرے بھائی کسی کو ایک کو یاد نہیں رہی اتنے بڑے لیڈر ہے ہمارے اصاد الدین ویسی ساری دنیا کی بات کرتے ہیں مسجد اقصا کی بابری مسجد کی بات کرتے ہیں ان کی کانسٹنسی کی ہیدر آباد کی مسجد یاد نہیں رہتی ہوں ایک مکہ مسجد کے لیے ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آسک رہے ہیں آج بھی میں دعوت دے رہا ہوں سب کو اپنے سیاسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر آئیے جمع ہوئے بڑے سے بڑے وکیل کو پکڑیں گے سپریم کورٹ میں کیس عدالت میں ڈالیں گے دالنے کے بعد میں ری انویسٹیگیشن کروائیں گے لیکن کسی کو ہمت نہیں کسی کو دلچسپ نہیں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تیسے میری دعا ہے اللہ ہم کو رہے ہیں اللہ ہم گناہ گار لیکن جو خائدین بلکل ہی طور پر نہیں کر رہے اللہ تو ان کو دیکھ ان کا سیاسی اقتدار ان کو جو سیاسی اقتدار دیا ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے حالے کار بن کر پی رہے ہے میرے اللہ مکہ مسجد میرا دل رو رہا ہے مر گئے شہدہ جو بم دماغے میں مر گئے شہدہ ان کو انصاب دلانے کی لڑائی منجلی بچاؤ تحریک آخری دم تک لڑے گی آخری دم تک لڑے گی یار زندہ سبت بار